بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس انگامی پریس کانفرنس میں آپ بہت ہی مختصر نوٹس پر میری اور چوجی اتداز آسن کی استعداد پر اور خوصہ کی بلاوے پر آپ تشریف لائے اور کچھ ایسے مسائل تھے جس میں ہم نے سمجھا کہ یہ اس کی وضاحت کرنا آپ کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو یہ ضروری ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں شروعات کروں سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے توسط سے سارے پاکستان کے عوام کو حج کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ ایسا ایک فریضہ ہے جو سنت ابراہیمی جو نہ صرف مسلمانان کو ایک عظیم قربانی کے جذبے سے روش اناس کرتے اور تجدید کرتا ہے ہر سال ہمارے اس قربانی کے جذبے کو کہ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی آپ قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اسی لیے پھر جمہور یعنی انسان کی بہتری کے لیے ہمارے اوپر یہ بھی واجب ہے جب ہم قربانی کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف ان اس قربانی کو صرف ایک فریضہ سمجھ کے کریں بلکہ ان نادار اور ان لوگوں کو جو جن کو میسر نہیں آتے یا جو متمبل نہیں ہیں جن کی بہت زیادہ اس وقت پاکستان میں قسمپورسی کے عالم میں جن کو دھکیل دیا گیا ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی دس کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ عربت کی دہلیس سے نیچے چلی گئی ہے اور آج آپ خود آگے ہی دے رہے ہیں کہ آج سانس لینا مشکل ہو جا ہو رہا ہے اور جتنی آپ نے بکڑے کی اور قربانی کے جانوروں کی جو آپ قیمتیں بتائی ہیں بائیس لاکھ پچیس لاکھ تو وہ واقعی عام آدمی تو کیا عام پاکستانی تو کیا اشرافیہ کے بھی شاید اس کے باہر چلتی جا رہی ہیں سو عید قربانی پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے غریب عوام کی فلاح و بہبود ان کی جو ہے بنیادی ضروریات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہم اس لیے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں آج حج کی قربانی حج کی مقام پر اور پھر قربانی جو کل ہونے جا رہی ہے اس کی تبست سے عید کی آج ہم دیکھ کر میں بھی اور چوزی صاحب بھی حیران ہو گئے کہ ایک ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا اس کا نام کیا تھا موسن لمبا اور موسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور دس لاکھ میں ہمیں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف خوصہ کے گھر پہ حملہ کریں اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف خوصہ کے گھر پہ اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودری احتضاز آسن کے گھر پہ فائرنگ کرنے کا تھا آپ فردن فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو ایک دیکھئے یہ پندرہ اور سولہ کی رات کا یہ معاملہ ہے ڈیڑھ وجہ کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی اور میرے ساتھ ایک ریٹائر ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے تو میں نے کہا یا بیٹا چھوڑو لاہور والے بڑے یہ جیدار قسم کی ہیں یہ پٹاخش ٹاکھے ایسے کرتے رہتے ہیں پھر جھڑی ہم بکھیڑتے رہتے ہیں تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار سب کلشن کو چل رہا ہے تو اڈے کار کے باہر اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے ٹانگ پہ گولی دکھائی اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے وہاں باہر گولیاں چل رہی ہیں تو میری بیٹی نے وان فائف پر جو ہے فوری فون کر دیا فون کیا تو اتنے میں میں بھی باہر نکلا تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی گاڑی پر بھی مڈگاڑ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی اور پھر جو ہے سات گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے شاید آپ کو آپ بھی نشان نظر آئیں لیکن باہر کا انہوں نے لیے اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو کھول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے اس نے میں بان فائب کی پولیس بھی آگئی اور پولیس آئی تو آہ بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کاروائی تھی وہ خول وال انہوں نے قبضے میں لیے اور آہ اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں نے کہا دیکھئے آپ آہ میرے بیٹے پر چار ماہ پہلے جب گولیوں کی بچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے چھاتی سے مسک کیا اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی اللہ نے بچا لیا تو چار ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تکتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب آئی جی صاحب جو بہت ما شاء اللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے ازور بھی ٹریس کر لیا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی پکڑ لیا اس کو بھی پکڑ لیا تو جہاں جنہ ہوس کی جو ہے سینٹیٹی ہے جہاں میرے گھر کی بھی اتنی تقدس مجروح ہوا ہے میرے گھر کی بھی چار دیواری ہے میں نے کہا اس لیے ہمارے آئین اور ہمارے دین اور دھرم میں غریب کی جھوپڑی ہو کھوسے کا گھر ہو یا جنہ ہوس ہو یا کور کمانڈر ہوس ہو وہ برابر ہیں اس لیے اسلام میں کسی تشخیص تمیز کی نہیں ہے ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہمارے قانون میں بھی اسی چیز کا لگتا ہے تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو اس اس پی کو میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہیں کہ وہ قانون میں ایسے چو بھی ہیں دفعہ پانچ سو اکامن ذابطہ فوجداری میں بالا پولیس آفیسر ایسے چو ہوتا ہے سو اگر وہ ایسے چو ہیں وہ خود پرچہ درج کر سکتے ہیں چونکہ ایسے چو نے پرچہ درج کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا آئی جی صاحب کو میربانی کریں تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میرے بیٹے پر چار ماہ میں آپ نے کیا کیا ہے اب جو میں پرچہ کر رہا ہوں تو کم از کم کسی ایسے دبنگ ریسپونسبل جو جس طرح سے آج کل وہ اپنا مظہر اظہار کر رہے ہیں جس طرح پر آ کر کہ ہم نے وہ وہ کر لیا جیو فینسنگ بھی کر لیے اور سارا کچھ ہم نے ناکے بھی کر لیے اور سی سی ٹی بھی کیمرال بھی ادھر سے دیکھ لیے تو میربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں تو میں نے یہ انہیں استعداد کی کہ آپ نے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں ظاہر ہے کہ میں خود اٹینی جنرل پاکستان رہا ہوں پاکستان کے سینئر ترین مکلہ میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کوٹ ہوں تو قانون میں اتنی تو آگئی ساری پچاس سال سے زیادہ انہی اہوانوں میں خاک چھانی ہے تو مجھے دس طرح سے یہ چیزوں کی تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجئے گا اس طرح سے کریں تو آپ تہہ تک پہنچ جائیں گے اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود پتا ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے کون کون سے مراحل ہیں کون سی جو ہے تقنیکی چیزیں ہیں کون سی سائنٹیفک جو ہیں آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کیونکہ میرے ہمسائے بھی آگے سامنے والا اس کے گھر پہ کسی ٹی بی کیا مرا تھا اس نے کہا میرے پاس ہے میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے اس کورنے پر بھی لگے ہوئے ہیں ادھر بھی کورنے پر لگے ہوئے ہیں پرنی طرف بھی یہ جو ہے یہ تو ڈی ایچے جو ہے ڈی ایچے یہ ایک سیف سٹی میں بھی آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے چونکہ یہاں فوجی یہ کینٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے ہمارے پیرا ملیٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں تو چوبیس گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کرتے کسی پہ اتلا جائے اور ٹریس نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے یہ کہا لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اے ایس آئی نے اے ایس آئی نے سولہ تاریخ کی ایف آئی آر سولہ ڈیڑھ بجے رات کو یعنی پندرہ اور سولہ کی رات کو ڈیڑھ بجے رات کو بکوا ہوتا ہے دو پینتیس پر ایف آئی آر دکھائی گئی ہے سولہ تاریخ کو ایک گھنٹے کے بعد یہ نہیں بکوا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اے ایس آئی صاحب مدعی بن گئے ہیں اے ایس آئی مدعی بن گیا ہے میرے گھر پر حملے کا میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا میرے گیٹ کو چلنے کرنے کا اے ایس آئی مدعی بن جاتا ہے یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے کم از کم چودی صاحب بھی کی بھی وکالت کے پچاس دیائی سے زیادہ ہے میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ بیٹے خورم کی بھی ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بجائے یا تو میں نہ ہوں میں موجود ہوں خود تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں باہر کے اے ایس آئی صاحب کی وضیعت میں ہو گیا سولہ مئی سے لے کر ڈھائی بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلان کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی چلیں اے ایس آئی نہیں کیا پرچہ تو ہے نا تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا آپ نے انصاف کے کٹیرے میں انہیں لانا ہے نا یہ تو لازم ہوتا ہے ریاست پر لازم ہے سٹیٹ پر لازم لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیو فینسنگ کیا ہے فلان کیا ہے ہم نے اپنے تہیں جو ہیں وہ سارا کچھ آہ ٹریس کر لیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں دو موٹر سائیکل پر سے اور وہ پانچ منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں ریکی کرتے رہے ہیں دو پیدل تھے پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کی بھی اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمرہ پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کم باہر ہے اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں اوہ بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں اس نے دس لاکھ اس کو دیئے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے چوئی اعتزاز آسن کے میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا نہ میری کوئی دشمنی نا میرا کچھ تعلق اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے اوہ بھائی اوہ بھلے جو مرضی کرو لیکن فگاڈ سیکھ جو اصل ملزم ہے ان کو پکڑو اور پھر ان کے سہولتگار کون ہے ان سے پوچھو یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر مجھ سے پوچھے بغیر مجھ سے ملائے بغیر نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا اس سے بالے ضرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیا کیے ہیں اسے اور فلان سے میں نے پیسے لیے فلان سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلا اور ان کے درمیان جو ہیں کوئی خلیج پیدا کی جائے یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی جس دن پندرہ تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا سارے پاکستان کے وکلا کے نمائندگان آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتحاق خان صاحب ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا ہے وکلا کا اس میں کوئی پانچ چھے بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جڑیاں برسائیں چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے کسی کا انداز پھول جڑیاں جو ہے وہ بکھیڑ کر ہے لیکن باہر کیا یہ جرم ہے دیکھئے اگر آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے وکلا کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں خوف کی ایک فضاء تاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو تبالت دیں گے اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بات ہیں آپ نے موڈل ڈاؤن میں ایسا ہی کیا اس وقت یہی حکومت تھی ما شاء اللہ اس وقت بھی جو دبانگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا اس وقت بھی آہ ما شاء اللہ جو آپ پرائیم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے ان کے گھروں کے سامنے آہ آوازیں آتی تھیں تر 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 تی وہاں سے جو بارہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا تو یہ کیا ہو رہا ہے اور لہور جیسے شہر میں لہور پاکستان کا دل ہے میرے بیٹے کو چار ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے لیے اور اس لیے کہ خلید پیدا کی جائے میں اس کو قطعن مسترد کرتا ہوں اب چودری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے چودری صاحب نے کسی اور نیازی کا نام نہیں نہیں اسی کو لا رہا رہے ہیں بیج میں اسی کو زبیر نیازی امران کہیں آپ کے سوال لیں گے ذرا یہ اپنا چودری صاحب بتا رہیں کیوں گے اگلا ٹارگٹ ان کا گلسہ یہ بڑی بھونڈا اور بے خودہ انداز ہے اس تفتیش کا تفتیشی افسروں کا جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے اور میں بار بار میں تو آئی انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریبا ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ آؤ بتاؤ تم نے نو بھئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس ہر کر رہے ہیں وہ کہیں تو آجاتی یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی لاہور میں اسکری ٹاور پہ نہیں آئی لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودہ میں ایم ایم عالم کا جہاز کہیں نہیں آئی اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ وقوعے پہ کسی ایک وقوعے کے جانے ایک تھانے دار نہیں موو کیا ایک ایس آئی نہیں موو کیا اور آٹھ گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے یہ بلوائی موج کرتے رہے بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جالی ڈالا ہوا ہے پسٹال کوئی آتشی اثرہ نہیں تھا آتشی اثرہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا ہے وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے مسال کے طور پر یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی ڈیڑھ دو سا سپائی نارمل ٹرم میں اس کے پہلے پہ ہوتا ہے وہ پورا ایک کمپنیاں اس پہ اب وہاں کوئی آئے ہی نا یہ کس سمجھ گئے یہ آئی جی بتائے آئی جی بتائے آئی جی میرا میں میں تو اس کو شامل ہے تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کرو پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو اتنی کوتائی کم از کم غفلت تو ہے نا کم از کم کم از کم کوتائی تو ہے نا کم از کم ناہیلی تو ہے نا اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ we recall you you are a federal officer federal officers کہ تو وہ نہیں کر سکا حفاظت نہیں کر سکا واپس آؤ we recall you نہ اس پنجاب کے caretaker نے اس کو واپس بھیجا تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا وہ اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے محسن نقری بھی ہے زانہ سناولہ بھی ہے آہ یہ آدم نظیر تارڑ بھی ہے خاجہ آہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے یہ سب اس میں شامل ہے یہ ایک سادش اور یہ آہ آسکری جو آہ آہ وہ ہیں آہ ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں اور ان کی تو ایک تاریخ ہے ہسٹری ہے ہر دفعہ جاتے ہیں سر رگو کر کے ہر دفعہ سینہ چاک آنے چمن واپس آ رہا ہوتے ہیں اور ایسا ان کو سائیکل ان کو یہ win back کرنا بہت آتا ہے اور یہ کرتے ہیں اسی طرح ہیں کہ جس طرح آج میں سمجھ تو انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا رہا ہے اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے آتوں میں کھیل رہی ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ آہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی آہ لائن آرڈر کی یہ نہیں فوج اگر کسی کو بندے کو گریفتار بھی کرے گی پہلے تھانے میں جمع کرائے گی پھر فائی فورٹی نائن کا آہ ریبان مانگے گی ہیننگ ہوگا اس کو بھی تھانے میں روز دامچہ میں جمع ہونا چاہیے اب یہ تھانے ہیں کنٹونمنٹ کے ہیں شبالی آہ تھانہ ہے کنٹونمنٹ جنوبی ہے آہ دیگر ہیں اب سرور اور تھانہ قریب تار اس سے کوئی میں تو ایک ایک سوال پوچھتا رہوں گا یہ یہ آپ دیکھیں گے یہ سوال ساری انکوائری کوئی پہ محیط ہوگا وہ کیا ہے کہ آئی جی صاحب آپ کدھر تھے کہاں تھے آپ مانٹر کر رہے تھے آپ نے پہلے ایک ایک منٹ کا بتایا کہ اس منٹ میں وہاں پہنچے آپ مانٹر کر رہے تھے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لقصان ہو رہا ہے اتنا پروپٹی کا جنہ ہاؤس کو بچانے آ جاتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں بچانا تھا اب جنہ ہاؤس کو بچانے آ جاتے ہیں یہ اس میں اب یہ جو اب یہ جو کیا رہے ہیں یہ محسن لمبا اس بچارے کو پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا گیا اس کو کیا لالچ دی ہے اس کو کیا خوف دراتے بھی بڑھا ہے نا وہ دراتے ہیں جو ایک کمرے سے نکلتا ہے ایک دروازے سے نکلتا ہے ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ کا اشرافیہ میں بلونگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے گھر جاتا ہے پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے ہیں یہ بھی ایک ڈرامہ بڑا نیا نیا کام ہو رہا ہے اب یہ اب اب یہ ہوا رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی اصل میں ان کا وہ عدب اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خوصہ اور اطلاع بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا اور اس نے قاسم کی اببہ نے ہم پہ فائر کرا دیا اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے ہم ایسے کوئی ڈکوس لے ہم بچے یہ کام اسی طرح ہے جس طرح ایڈوکیٹ رزاک کا قتل ہوتا ہے کوئٹا میں سب سے پہلے کون شور ڈالتا ہے اتاولا تارا ابھی ایف آئی آر نہیں ہوا میرے پاس یہ ٹیپ ہے میں آپ کو صدا دوں گا در سے میرے پاس وہ اس میں میں نے مجھے اس نے ایک اینکر نے لے لیا کوئی اس وارداد کے کوئی دو دھائی گھنٹے بار پر اس سے پہلے اسی وقت اس نے بیان دیا تھا اتاولا نیازی نے اتاولا تارا یا تارا نہیں ہے نیازی نے ایس بھو رکھتے تھے اچھا اچھا وہ تارا بھی آیا ہے نیازلوؑ بڑا اچھا آدمی ہے اعظم نظیر تارا ایک شکر کا اچھا اور اتاولا تارا اتاولا تارا اتاولا تارا اگا اف آئی آر نہیں ہوا خویٹا میں بار دات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرایا ہے عمران خان اور عمران خان نے موٹر سی اور اے وہ نے کرایا ہے اور کل پیشی لگی سی اس پیشی اس نے وہ ہی گوز انٹو دن میڈیا مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کا لیا میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ بھی کے پروگرم میں یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کا دیا یہ انتہائی بہہدہ طریقہ ہے اور عام قتل ہو نا کوئی ایسا قتل ہو جس کا ملنا رہا ہو سراغ ایک تو نا کے سامنے مارا دس آدمیوں کے سامنے بزار میں مارا گھر میں مارا تو دو سروائیونگ پی ڈیوز رہ گئے ایک ہوتا اس کا کوئی نام ضد نہیں ہوتا اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا وہ دیکھتا شور کون زیادہ بجھا رہا ہے باویلا کون زیادہ کر رہا ہے رونا پٹنا کے نے پایا سیاپا کے نے پایا وہ اس کی طرف ہو اگاتھا کرسلی کے ناول پڑھ لیں میک بیت شیخ سپیئر کا پڑھ لیں وہ لیڈی میک بیت مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور دالے وہ باقی سارے کہتے ہیں اس بوٹی نے کیتا ہے تو وہ یہ ایک یہ جو عطا اللہ تعالیٰ ہے اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ رہا ہے عمران خان پہ کرا دیا پرچہ میں کوئی طرف دار عمران خان کا طرف دار ہو کے بات نہیں ہے یہ تو ایک یہ یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے اب جو اس میں میں سمجھتا ہوں کس کیس میں نہیں یہ آئی جی یہ ڈی آئی جی میرے یہ آہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے پھر مجھے یا خونسے کو یا دونوں کو ان کو جرا کرنے کی ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے ہم وہ کچھ نہیں مانتے ان سے سوال کرنے کا نو مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے عثمان یہ لمبا کہاں سے انہوں نے اجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے جی سر اب آپ کے اچھا یہ بتائیں بہت درہ کلنی مشکل ہے لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وقوعے کے پیچھے آپ ہی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی صدا کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ تو اب اس وقت آپ موجودہ سیناریو میں آپ جو محسن نمبے کے بیانات ہیں اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کرونا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں یا پورا آپ نو مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش کرونا چاہتے ہیں نہیں ہمارے میں تو کرے نا ہم ہم یہ بتالبہ کر رہے ہیں یہ تو ہم یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا ادھر کا بھی ادھر سے بھی جو پیروں کے نشان ہے نا نقش پاہ وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے دیکھیں نا جب میں نے پہلے دن ہی اس پی اور اس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایسے چو بھی ہیں انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے دو اور جو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں تو آخر مثل ان مادنس ہوتا ہے ہمیشہ کون آپ کو بھیجنے والا ہے کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے لیکن میں جس طریقے سے آپ کو ارض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن اسی دن شام شام میں بہت تذیرائی ملی تھی تمام وقلہ کی جانب سے کچھ کو ناغوار گزرا میری ایک دیکھیں آپ موٹر ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدارہ بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑھائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا ہے خوست صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پی پس پارٹی نے مرتل کر رکھی ہے تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دمکانے کا جو واقعہ ہے اگر ہم یہی ازیوم کر لیں گے زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی ای میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے یہ بنایا جا رہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے نہ کر سکتا ہے ہم دونوں سنٹل اگزیکٹیو کمیٹی کے میمبر ہیں یہ البتہ جو کوئی حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی جن کو میں نے میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا کیونکہ یہ فیصل عباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لنا تھا اور لڑکے جیت گیا تھا رانی شہید زندہ تھی اس وقت میں نے اس کو شامل کروایا تھا پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا آج شاید اس کا مجھے انام دے رہے ہیں وہ نہ اسے اختیار ہے میں نے اسے ایک عرب روپے کا دو عرب روپے کا نوٹس بھیجا ہے اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے اور میں اس کو حتمی ultimate تک پرسو کروں گا میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر تصویر لٹکا کر اور you will get away with it نا 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 یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے تو ہم بچے نہیں ہیں دیکھئے اور ہمارا پیپلز پارٹی میں اور اعتزاز ہم نے زندگی دی ہے پیپلز پارٹی بننے سے پہلے بننے سے پہلے میں صدر سا یونیورسٹی لوگ کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تکلیر کر کے بھٹو صاحب کو ہم آہ ریلویس ٹیشن سے لینے گئے تھے تو ہمارا رشتہ جو ہے اس یہیں اسی جاگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ ساروں کے ساتھ یہ ایک ماہ پہلے یعنی شہادت سے پہلے ایک ماہ کی بات آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں سو ہمارے انہوں نے جان کے نظر آنے دیئے ہیں آہ بابا شہید ذلفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے ان کی ہمیں جو پولیسیز ہیں نون کے ساتھ علاق کی ہمیں پسند نہیں ہے دونوں کو پسند نہیں ہے اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارہ چیئرمن بلاور بھٹو ذرزاری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے اپنا نواز شریف اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی تو ان کے ساتھ علاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے دی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس تھی کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہی اور بہت سارے یہ لوگ جتنا جتنا تفسرہ کر رہے ہیں بارات میں بھی جو آ رہا ہے اس میں آہ بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک آہ وہ کیا ہوتا ہے آہ سیریمونیل اور بڑی آہ وکٹری آہ فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل آہ کاٹ دیا یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بلکل ان کو اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے اور بڑا کلیر ہے آئی ایس پی آر کے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے دیکھیں شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا شہیدوں کا شہدہ ہمارے ہیں شہدہ کو صرف جو فوج میں ہیں اس کے نہیں شہدہ ہمارے ہیں اور جو اکثر ان کے مہم باپ ہوتے ہیں وہ سیولین ہوتے ہیں انہوں میں وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہیدہ پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہوئی ان کو یہ بتایا ہی نہیں یا پتا ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائیں تھی فوجی عدالتیں لگائیں تھی اس سے اسی روز چند گھٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی آئین میں ترمیم ہوئی تھی اور پھر بل آیا تھا آ آ فوجی عدالتوں کا اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے پہلے آئین میں ترمیم کی اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی پھر دو سال بعد محسوس ہوا بھی رکھنی ہے پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور دو سال کے لیے ان کی ان کا جواز ان کو آئینی جواز بکشا جائے اب وہ آئین میں ترمیم میں جو تھی اکیس سو تئیس وہ اپنی سنسیٹ کلاؤز کے ذریعے ختم ہو چکی اب آپ بنائیں اور فوجی عدالتیں بھلے بنائیں پر آئین میں ترمیم کر کے بنائیں یہ ظلم نہ کریں آئین کے ساتھ وہ دوتیائی آئین آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو مقدمہ گرد کر آیا تھا اس میں آپ مدعی بننے کیا پولیس مدعی بن گئی تھی تو ان کو یہ شبہ تو نہیں تھا کہ ایمران خان کسی کا نام رکھوانا تھا کہ اپنے کیس میں آپ بھی شاید صبح قاہل کرتے کسی کو دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نیت ان کے دماغ میں اور ذہن میں کیا آیا میں نے تو کبھی یقین کیجئے گا میں نے کسی کا نام نہیں تھا لینا میں نے صرف یہ واقعات بتانے تھے کہ میں نے دن میں یہ تقریر کی تھی باہر میں جس میں میں نے شدید تنگید کی تھی اس کے نتیجے میں یہ یقین ہے خوصر صاحب آہ تحریک ہے چیئر میں تحریک انصاف جو ہیں وہ اس فائرنگ کے بعد آپ کے گھر آئے ہیں ہاں ہاں کیا ان کے اوپر ایک تنگید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پرویس خٹک کی اہلیہ کے انتقال پر نہیں پہنچے لیکن آپ کے پاس وہ ازہاری جہتی کے لیے پہنچے کیا آپ کی پارٹی کے جو عالی قیادر ہے جس میں بلاوال بٹوں ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خٹک کی ویگم پر نہیں گئے تو میرے خیال میں اب جو کچھ ہوا ہے اس ٹھیک نہیں گئے جو اب جو کچھ خسک صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے غالباً ان کو پتا ہوگا کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ کتنے باوفاں ہیں یہ میرا سروکار نہیں ہے یہ ان سے پوچھے جہاں جہاں تک لالک ہے میرے گھر پہ آنے کا بالکل وہ میرے گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے دریاث کیا اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں یہ رواج ہے ہمارا ہم تو دشمن کے گھر بھی جاتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا سانیہ ہو اور یہ پوچھنا کہ خیریت دریاث کرنا اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مضائقہ ہے میں نہیں چل کے گیا جو غلط خبریں چلائی گئی ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے آپ ساروں نے وہ اس کو دکھایا بھی تھا ہاں اس دورانیے میں انہوں نے ضرور یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے نہ میں رزاک شہر کو جانتا ہوں کوئیٹا میں میں یہاں ہوں اور یہاں بھی یہ عالم ہے کہ میرے اوپر چوبیس گھنٹے سرولنس ہے ایک سال سے میں چوبیس گھنٹے سرولنس میں ہوں تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلان کو قتل کر دو ایک سال سے تو میں سرولنس میں ہوں لٹرل سرولنس میں ہوں میرے فون بھی نہیں جا سکتا کسی کے ہاں اور وہ مشتہری اس کی نہ ہو یا ان کے پاس نہ جائے تو میں نے کہاں شہر کو کیوں کر میں مروا تھا یہ بھٹو والا سین پھر دورانے جا رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں میرے وکیل بنے ایک منٹ میرے وکیل بنے میں نے اس بنا پر بالکل میں ان کا وکیل بننے کو میں نے آمنہ کی اور میں نے اس کی سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے اور ایک اور بات بتا دوں میں مسلم لیگ نواز کے صدر ان کا بھی وکیل رہا ہوں جب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو جعوید حاشمی کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنا کر گئے تھے راجہ زفرالحق صاحب اس وقت چیئرمنٹ تھے اور جب جعوید حاشمی پر بنا مسلم لیگ نے ان کے صدر پر سیڈیشن کا کیس بنا تو میں نے ان کی وقالت کی تھی اور کھانا میرا راجہ زفرالحق نے کیا تو ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو چاہے وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جو ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے تو میں تو کم از کم اور چوئی صاحب ہم ہمیشہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی بڑی معصومیت سے کہا ہے کہ ان اداروں کو جو ہے موسکر کیا جا رہا ہے جو ادارے جو ہے پجکٹر سال سے اپنی انگلیوں کو اوپر شیاسدانوں کو نچا رہے ہیں وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو جو ہے موسکر کیا جا رہا ہے اچھا انگلیوں کی طرح نچا رہے ہیں میں ایسا چیزا ہے اس پہ اتفاق کے رہے ہیں ہمارا ساتھ کریں آٹھے نہ کریں تو بہتر ہے سوال یہ ہے کہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اب لیاست ایک نیا ٹرنڈ دے رہی ہے کہ جی وہ خود ہی اتھائیار کاٹ لیتی ہے مرڈر ٹون میں بھی یہ ہوا تھا اس کا مطلب ہے وزیرہ باز والے کیس کو بھی یہ ہوا وزیرہ باز میں ملزم کو بھی اس کا چلاہ دیا تھا جس طرح میرے گھر کا چلا ہے ملزم کو سزا نہ ملے اور اپنی پسند سے وہ اس کے تبتیش کر کے کار دیں کیا کانوس کی اجازت دیتا پاکستان کا کہ جی کسی کو بھی کار سکتے اس طرح دوسرا سپریم پورٹ میں جو آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس کا آہ شنید تھی کہ انٹائر او فیصلہ جو ہے وہ آہ تیس سپر میں آ جائے گا وہ کیوں نہیں آیا دیکھیں دونوں چیزوں کا میں جواب نہیں ایک تو یہ ہے کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایک سو چپن ضابطہ فوجداری میں کسی قابل دست اندازی جرم کا کوئی بھی جا کے پرچہ کروا سکتا ہے یہ ہمارا بلکل قانون کا سکم ہے جس کا پورا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے جب آہ رانی شہید بے نظیر بھوٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو ایک پولیس والا پرچہ زہد کرواتا ہے کار ساز کا سانیہ ہوتا ہے اٹھارہ اکتوبر کو دوہزار ساتھ میں بی بی کی ہدایت پر لکھی ہم نے قائم علی شاہ کو جو اس وقت اس چپٹر کے یعنی سندھ کے صدر سے آہ پیبلز پارٹی کے ان کو بھیجا تھانے میں پرچہ ایک اے ایس آئی نے یہ سابنز بیکٹر نے درج کر چکا کر دیا تھا ابھی جس طرح میرے ایک آپ کے ساتھی نے کہا کہ شاید ان کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے لیں اسی ڈر کی وجہ سے کہ پرچہ جو ہے یہ خود درج کروا دیتے ہیں تاکہ اصل مزلزمان سے بالکل جو ہے وہ ایک رخ موڑ دیا جائے تفتیش کا اور یہ بدقسمتی سے ایک پیٹرن بن چکا ہے اور بن گیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو اب اگر کبھی آہ کوئی صحیح حکومت آئی ڈیموکرائٹک جمہوری حکومت آئی تو یقیناً اس کو سوچنا پڑے گا یہ لمحہ فکریہ ہے ایک سو چابنز عابطہ فوجداری کو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گا کہ اگریفڈ پرسن جو ہے پرچہ بیٹھ کروائے یا اگر نہ ہو اس صورت میں تو پھر کوئی اور کروا سکتے ہیں میں ایک میں ایک منٹ میں ایک عزاز کر رہا تھا جس پہ اتفاق ہمارا ہوا ہے کہ یہ مشرید کر سکتے اب میں آپ کو اس بات کو آگے چھیڑنا ہی نہیں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ نون لیگ کی حکومت ہو اور نون لیگ کی حکومت آہ فوجی عدالتیں لگانا چاہے فوجی عدالتیں لگائے پر پہلے ترمیم کرے پھر جب ترمیم ختم ہو جائے تو فوجی عدالتیں بھی ختم ہو جائیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو معلوم ہے آزم نظیر طرر کو معلوم ہے شہباز شریف کو معلوم ہے نواز شریف کو معلوم ہے کہ بغیر آئین میں ترمیم کیے فوجی عدالت نہیں لگ سکتی ہم کیا کہتے ہیں آئین میں ترمیم کریں تو لگا لیں جو بات آپ نے کی ہے بغیر ترمیم کے آپ نے کہا شہباز شریف آزم نظیر طارد نواز شریف تینوں کو پتا ہے کہ سن سیٹ کلاس کے درو یہ اس وقت کر رہے ہیں فوجی اندالتے کیا بلاول آصف علی زرگاری اور پیپلز پارٹی کے جو جائیت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں انہیں اس بات کا نہیں پتا اور کیا وہ بھی اتنے ہی ریسپونسبل ہوں گے جتنا آزم نظیر طارد شہباز شریف اور نواز شریف ریسپونسبل ہوں گے اس باتی دانتوں کے نہیں وہ تو جو بھی ووٹ کرے گا وہ اس کے حق میں ویڈاوٹ 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 وہ پارلیمنٹیرین کی انڈویجیل لائیبیلیٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی ایک لائیبیلیٹی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس وقت شہباز شریف کی ہے پر ہماری بھی ذمہ داری ہوگی جس حدتہ کمیسہ ڈالیں گے اس میں ذمہ داری ہوگی مگر بنیادی طور پر تو دیکھیں نا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا لاو منسٹر ہوتا ہے یا انٹیریر منسٹر ہوتا ہے یا ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے تو بنیادی تو یہ پانچ لوگ ہیں یا وزیر خزانہ ہوتا ہے یہ پانچ ہیں جو بیسکلی گورنمنٹ رن کرتے ہیں اپنے شکریف کے بارے میں ایک جملہ گیا چاہیے میں نے کہا لاو منسٹر بھی ہوتا ہے بلکہ بلکہ وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ ذہین اور ذخیم ہیں یہ ان کی قانون یہ بسا دیجئے گا کہ ایک تو بڑا سنپل اس سے لاؤڈ ان کلیر میسج دیا ہے وہ میں کن میں دی جی آئی ایس پی آر میں کہ اکر نو مئی کے واقعے پر انصاف نہیں ہوتا ہے تو کسی کی عزت اور کسی کی جان محفوظ ہوں کی بڑا لاؤڈ ان کلیر اس کا مطلب ہے وہ کسی کو تو میسج دے رہے دوسری اینڈ کے اوپر جو ہے وہ بینچ باہر بہر ٹوٹ رہا ہے اور حکومت نے باہر بہر یہ ہی باتیں شروع کر دی ہے کہ اس مترازہ بینچ کا فیصلہ بھی نہیں مانے گے اگر وہ فیصلہ نہیں مانتے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے آپ کہہ رہے کانومی طور پر اس کی گنجائچ نہیں ہے فوجید آتا ہوں گی اگر فیصل فوجید آتا ہوں اتنا پاتا کوئی نہیں مانتے ہیں تو پہلے انہوں نے لیکچر مانا ابھی نہیں مانا تو کیا لائے امر ہوگا کیا بھوکلا تحریک کی کوئی مجائش نکل نہیں یہ اس طرح مانے گا دیکھیں میرا نہیں خیال دیکھیں یہ 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 سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے اس پر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا اور مانا جائے گا دیکھیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ توقع یہ تھی کہ شارٹ ججمنٹ آ جائے گا اس سے پہلے نہیں یہ ممکن نہیں تھی اس لیے کہ ابھی تو پٹیشنرز کے ہی دلائل وکلا کے ختم نہیں ہوئے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹینی جنرل اور ان کے وکلا ڈیفینڈنٹس کے ریسپونڈنٹس کے وکلا کو سنے بغیر سپریم کورٹ کوئی بھی ایون شارٹ آرڈر نہیں نہیں ممکن نہیں تھا نہ دے سکتی تھی نہ یہ تبقہ تھی ہاں البتہ ہم چاہتے تھے کہ مینوائل جو ہے ایک تو یہ ہے کہ پتا چل جائے فیرست آ جائے اور عید سے پہلے ان پیرنٹس کو جو ہے ان کی سراسینگی ختموں ان سے رابطہ ہو جائے وہ ہو گیا اور اٹینی جنرل نے لسٹ بھی دے دی اور کہا کہ فون پر بات بھی کرائی جائے گی دوسرا ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو آسائش آسانیاں دی جائیں تاکہ ان کے کپڑے ہیں یا ان کو جرائد ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں وہ بھی انہوں نے کر دی تیسرا ہمارا خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے سزائیں نہ ہو جائیں اس دورانی میں اس کی پینڈینسی کے درمیان جس طرح ہمارے مہرم علی خان مہرم علی کے کیس میں جو ہے انہوں نے کہا یہ تو سزائیں پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہیں اور اسی طرح وہ اس کے حسین کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے تو یہ قیفیت نہ آئے تو اس کی بھی انڈر ٹیکنگ بڑی کلیر اٹینی جنرل نے کہہ دیا کہ ابھی یہ صرف تفصیشی تفصیشی مرحلے میں ابھی ٹرائل شروعات نہیں ہوئے اور توقع کی گئی تھی بینچ کی جانب سے کہ آپ اس میں فائدہ پروسیڈ نہیں کریں گے انہوں نے کہا نہیں اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو ہے بتائیں گے بھی اور پھر ان کو نکول بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ تو پھر ہمیں وہ اوپن رکھا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آئے تو ہم اپلیکیشن نالش کریں گے اور وہ سٹیک کر دیں اچھا خوصہ صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ مجھے ایک سوال کر دیں گے کہ سیولین کا ایسلا فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے ایک دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تو انہیں پرویز مشرف کا تیارہ ہائیچر کر لیا اور ان کو واپس پاکستان میں انڈالنے کرنے کیا گیا کیا یہ خودداری نے اس کلیب آیا صادق نے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ اس پائیس فملی کے واقعے پر ہماری فوج کی تانگیں کام رہی تھی کیا یہ خودداری نے علاقے ڈی جی آئی ایس پی آر سے دب ایک سافی نے سوال پوچھا تھا کہ انہیں نے کہا تھا کہ یہ ایک سازش کے تار سانیہ نو میں ہو گیا تو انہیں نے کہا اس سے بڑی اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے انہوں نے اس گفتر کو بھی سانیہ کہا ہے اس پر آپ کیا رد دیں گے کیا نواز شریف و یا صادق پر خودداری سے سنگین وہ قدمات نہیں بلتے دیکھیں نواز شریف صاحب پر جو وہ بنا تھا تیارہ ہائی جیکن کا کیس وہ بہرکہ سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس انیس سو اٹھانوے کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو ریپورٹڈ ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی نائن سپریم کورٹ اگر اس کو کل عدم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا میں آپ کو باور کروا دیکھیں جب آپ اس طرح کے جو ہے عمل کرتے ہیں تو آپ کو خود اس گڑے میں گٹتے ہیں تو خدارہ ایسی ریت مت کیجئے گا جو کل آپ ہی کوئی لیے جو دشواریاں پیدا کرے اور آپ کی جو ہے میں ارز کرنا ایک ارز کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اب سیول وکیل بھی پیش ہوں گے ان عدالتوں میں اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا اس میں دو تین بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام ای سیول کورٹ پہلی یہ ہے پہلی جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ وہ اس پہ فوجی عدالت پہ بیٹھا کون ہوتا ہے کوئی آزاد منش انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو ڈسپلن کا پابند ہے اگر تو ڈسپلن کا پابند کرنل بیٹھا ہوگا تو کور کمانڈرز نے کہا دیا نا قابل تردید تو شواہد ملے ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا فارمیشن کمانڈرز ڈیڑھ سو جرنیلوں نے اور بگیڈیز نے بیٹھ کے کہا ہے یہ بھی انہوں کے سات جون کو کہ ایسے شواہد ہیں جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ نا قابل تردید ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے اور ان کو جو اب کون سا کرنل یہ حمد کرے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے اب دوسری سو کرنلز the courts are not manned by independent people وہ they are manned by executive subordinates of the higher authority security of service نہیں ہے security of service نہیں ہے اچھا اب یہ دوسری بات ہے security of service کی تیسری بات ہے کہ جو فوجی عدالت نے اس کی ابھی تک کوئی وضاعت ہو نہیں کی اس نے کوئی دلائل نہیں دینے کہ اس وجہ سے میں اس کو guilty کر رہا ہوں اس کے خلاف ایک گواہ یہ ایک پیش ہوا ایک گواہ دوسری طرف سے اس نے گولی چلتے دیکھی ہے تیسرا گواہ اس کو گولی خود کو لگی ہے وہ یعنی موقع پہ ہے اس نے دیکھا اس نے شہادت دی ہے کس وجہ سے یہ لیٹ پہنچا ہے شام تھی دوپیر تھی رات تھی سو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو evidence یاتی ہے اس نے کیا لکھنا ہے اس نے صرف لکھنا ہے guilty یا not guilty اور کچھ نہیں لکھنا guilty یا not guilty اب اگر صرف یہ دیا ہو تو appeal کا حق بھی آپ بالکل ناپید ہے کیونکہ appeal کے appeal سننے والے judge نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ appeal سننے والے کہ یہ میرے ماتاہت یا جس سے original trial جس نے کیا ہے اس نے کیا دلائل دیا ہے توس دلائل دی ہے conviction کے لیے کہ نہیں دی ہے اور یہی ساری appeal کا process ہوتا ہے وہ appeal کیا جائے تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور پر اصولی اب ہماری بیعث ہے ہمیں ہری کوئی لڑائی نہیں ہے خدا نہ خواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اس سے civilian آبادی جس نے فوجی نہ تو پھر بھی ایک ملازمت اختیار کی ہے اس میں اس کی شہادت بھی منزل ہو سکتی ہے اس میں اس کی کسی معاملے پر trial بھی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ trial کے واستے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے کوئی باعث کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوجی معاملات کے لیے آرمی ایکٹ ہی ہے وہ civilian عدالتوں میں نہیں try ہو سکتے جو معاملات ان کے ہیں discipline کے معاملات ہیں ان کے اندر کوئی ان کا جرم کرتا ہے وہ بالکل ان کے اپنے عدالتیں ہیں فوجی عدالتیں اس میں کوئی دوسری آرہا نہیں ہے لیکن جہاں تک civilians کا تعلق ہے اب ڈا آئی سی جی نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے ایک چھاپا ہے جو ہم نے سپریم کوٹ میں ساتھ لگا ہے کہ تین سال کے اندر دوہزار پندرہ کے بعد تین سال کے اندر چھے سو سا سٹھ چھے سو سا سٹھ ٹرائل ہوئے ہیں چھے سو پینسٹھ کو سزا ہوئی ہے ایک شاید مر گیا تھا ہنڈر پرسنٹ یعنی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کنوکشن ہے اور وہ کنوکشن جن کو سزا موت بھی ہوئی ہے سب کا کنفیشن ہے اکبال جرم ہے سب کا اب ٹرائل کہاں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے ٹرائل کب ختم ہوئے کسی کو نہیں پتا ہے وکیل ایک ہی ہے ان ساروں میں جو جیک برانچ دیتی ہے وکیل ان کا ایک ہی ہوتا ہے اور کوئی فیصلے کی جیسے چوہی صاحب نے کا جلیل نہیں ہوتی ہے گلٹی نائنٹی تو یہ آئی سی جی نے انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس نے لکھا ہے کہ تین سال کے چھے سو سیمتالیس میں چھے سو ستاسٹھ میں سے اگر چھے سو پیسٹھ کو سزا ہو رہی ہے اور وہ بھی اکبال جرم پر تو باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کے کون سے تقاضے پورے ہوتے ہیں میں نے آخری میرا آخری کمنٹ ہے آخری میرا یہ کمنٹ ہے کمنٹ ہے سوال نہیں میری بھی اکھری سی رائے میں آپ تا کو جانا چاہتا ہوں کیا یہ پاکستان کے لیے پاکستان میں ریاست ریاست کے لیے عوام زیادہ ہمیں کہ فوج زیادہ ہمیں نہیں نہیں زہر عوام ہی کیا ہے عوام ہی ریاست ہے عوام ہی پاکستان ہے فوج تو ایک زیلی ادارہ اگزیکٹیو برانچ کا ایک ڈنگ ہوتا ہے دیکھیں اس میں تین ہی ٹریکوٹرمی آف پاور ہے آپ کی آپ کی ایک جو ہے بلکل بڑا کلیر ہے اس میں اور ریاست جو ہے عوام ہیں اگر آپ آرٹیکل سات کی تعریف میں دیکھیں تو ریاست اوپر سے نیچے تک لے کے بابا شہید نے عوام کو مقتدر کیا ہے یعنی اور آرٹیکل پانچ میں کہا گیا وفاداری جو ہے ریاست کی یعنی عوام کی اور تابداری آئین کی سو اس لیے اس میں جو ہے فوج وہ آپ کی خادم ہے پولیس آپ کی خادم ہے بیوراکرسی آپ کی خادم ہے آپ کی سنخاؤں پر ان کو ملتے ہیں تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں اور ملک کے لیے ہیں اور ریاست کے لیے ہیں اور یہ دیکھوں نے سو منی ہے جو ہے جو ہے